ہیلو گائید السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد رضوان سعید الحسنہ آن لائن انسٹیٹوٹ کی طرف سے آج ہم آپ کے سامنے تجوید کا دوسرا لیسن پیش کر رہے ہیں پہلے لیسن کو بہت سے لوگوں نے سراحہ الحمدللہ بہت سے لوگوں کو اس سے فائدہ ہوا تو ان کے اسرار پر اس سلسلے کو مزید ہم جاری کر رہے ہیں انشاءاللہ اس کو جاری رکھیں گے یہ سلسلہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس وقت نہیں کہ وہ کسی فارسات کے پاس اپنی قرآن کریم کی تلاوت کو اچھا کر سکیں اور تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ سکیں ہمارا ادارہ آن لائن قرآن کریم کی تعلیم فراہم کرتے ہیں تجوید کے ساتھ پڑھنا ہو قرآن کریم کی تفسیر پڑھنی ہو قرآن کریم کا ترجمہ سیکھنا ہو یا قرآنی عربک سیکھنی ہو یا ویسے ہی عربی کا کوئی مضمون پڑھنا ہو یا عربی بولچال سیکھنی ہو تو اس حوالے سے آپ ہمارے ادارے کی آن لائن خدمات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اگر آپ یا اپنے بچوں کو آن لائن ہمارے پاس پڑھانا چاہتے ہیں تو سکرین پر وارڈس اپ نمبر دیا گیا ہے اس پر رابطہ کر کے آپ جو ہے اپنے بچے کو ہمارے پاس یا کچھ جو ہے ایڈمیشن لے سکتے ہیں تو اگر آپ کو ہمارے یہ سلسلہ پسند آیا ہے تو آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے تو آج ہم تجوید کا دوسرا سبق سیکھتے ہیں آج کے سبق کے اندر ہم چھے حروف کے بارے میں جو ہے پڑھیں گے ان چھے حروف کا مخرج کیا ہے کہاں سے یہ حروف ادا ہوتے ہیں تو چلتے ہیں کسی وقت ذائقی بغیر سکرین کی طرف آپ دیکھیں اور اپنا آج کا سبق جو ہے وہ نوٹ کریں تو ناظرین آج ہم چھے حروف کے مخرج کے بارے میں پڑھیں گے وہ چھے حروف یہ ہیں حمزہ حا عین حا عین خو آپ بھی ان چھے حروف کو پڑھئے اور غور کیجئے کہ یہ کہاں سے ادا ہو رہے ہیں تو ان مخارج کی تفصیل سے پہلے آپ اس پکچر کو دیکھیں اس پکچر کے اندر ہمارے گلے کے تین حصے دکھائے گئی ہیں ایک ہے ادنا حلق یعنی گلے کا وہ حصہ جو ہمارے مو کی طرف ہے اس کو کلوزس پارٹ آف تھراؤڈ کہا جاتا ہے مو کے قریب ترین کا حصہ اور دوسرا حصہ ہمارے گلے کا وسط حلق ہے جس کو میڈل پارٹ آف تھراؤڈ کہا جاتا ہے اور تیسرا حصہ ہمارے گلے کا وہ ہے جو سینے کی طرف ہے جس کو اقصہ حلق کہتے ہیں ڈیپیس پارٹ آف تھراؤڈ بھی کہا جاتا ہے ہمارے گلے کے جو تین حصے ہیں ان میں سے ہر ایک حصے سے دو دو حروف ادا ہوتے ہیں ہمزہ ہا یہ دو حروف اقصہ حلق سے ادا ہو رہے ہیں یعنی گلے کا وہ حصہ جو سینے کی طرف ہے عائین ہا یہ دو حروف وسط حلق سے ادا ہو رہے ہیں میڈل پارٹ آف تھراؤڈ سے ادا ہو رہے ہیں عائین خو یہ دو حروف کلوزس پارٹ آف تھراؤڈ سے ادا ہو رہے ہیں یعنی ادنا حلق سے ادا ہو رہے ہیں گلے کا وہ حصہ جو ہمارے موں کے قریب ہے تو ان کی تفصیل جیسے کتاب میں دی گئی ہے آپ دیکھ لیجئے مخرج نمبر دو ہے اقصہ حلق ڈیپیس پارٹ آف تھراؤڈ یعنی گلے کا آخری حصہ جو سینے کی طرف ہے یہاں سے دو حروف ادا ہوتے ہیں حمزہ 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 آپ بھی ان حروف کی اداگی کی بار بار پریکٹس کیجئے تاکہ یہ حروف اپنے اپنے مخرج سے ہی ادا ہو مخرج نمبر تین وسط حلق میڈل پارٹ آف تھراؤڈ یعنی گلے کا درمیانی حصہ یہاں سے بھی دو حروف ادا ہوتے ہیں عائین حمزہ مخرج نمبر چار ادنا حلق کلوز سپارٹ آف تھراؤڈ یعنی گلے کا وہ حصہ جو مو کی طرف والا ہے یہاں سے بھی دو حروف ادا ہوتے ہیں وائین خو ان چھے حروف یعنی حمزہ ہاں عائین حاں وائین خو ان چھے حروف کو حروف حلقی کہتے ہیں امید ہے آپ کو یہ لیسن اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا اگر کچھ سمجھ نہ آیا ہو تو آپ کومنٹ باکس میں یا ہمارے ویٹس اپ نمبر پر ہمیں ویٹس اپ کر کے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو پوری اس میں رہنمائی کی جائے گی آج ہم صورت الفلق کی مشک کریں گے جس طرح میں پڑھوں میرے ساتھ جو ہے آپ نے پڑھنے کی کوشش کرنی ہے اور غور کرنے ہے کہ کون سا حرف کہاں سے کس طرح جو ہے ادا کیا جا رہا ہے پہلے آپ ایک بار سنیں اور ویڈیو کو روک کر اسی طرح پڑھنے کی جو ہے کوشش کریں اس طرح بار بار پریکٹس کرنے سے انشاءاللہ بہت جلد آپ کے حروف کی آدائیگی اور آپ کے قرآن کا تلفز بہت ہی اچھا ہو جائے گا دنوں ہی دنوں میں آپ کے اندر امپروومنٹ آئے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر مع خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر نفافات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر نفافات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد صدق اللہ العظیم